محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بی بیا جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بی بیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پروگرام خواتین اسلام کے ساتھ حاضر ہیں اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے زبان کی بے احتیاطیوں پر اس سے پہلے دروشی کی فضیلہ سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی رسول حاشمی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں زبان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہمارے جسم کا وہ حصہ جس میں کوئی ہڈی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اردگرد دانتوں کا پہدا بھی رکھا ہے پھر اس کے بعد ہونٹوں میں بھی اس کو مقید کر دیا گیا ہے اور یہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہے کہ یہ اگر درست ہو تو بقیہ آزائے بدن بھی سلامتی اور امن میں رہتے ہیں اور اگر یہ چلے اور کوئی ایسا جملہ اس سے نکلے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے معافی ضمیر کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے ذہنوں میں ہے جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں ہم اگر اس کو دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم اپنے اس حصہ اس زبان کا استعمال کرتے ہیں اگر اس کی ویلیو کو جاننا ہو تو اس سے پوچھئے جو بولنے کی طاقت سے محروم ہے کتنی عارضوںیں کتنی امنگیں کتنی خواہشات ہوتی ہوں گی کہ جو دل ہی دل میں رہ جاتی ہوگی زبان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اس کا اچھا استعمال ہی ہونا چاہیے لیکن انفارچنیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تجزیہ کریں اپنے معامولات کا تو ہمارے سامنے بات یہ آتی ہے محترم ناظرین اے کرام کہ موسٹلی اگر کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو کہ اکثر اس کا استعمال جو ہے وہ یا تو بے احتیاطی پر مبنی ہوتا ہے جس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں اگر محبت ہو تو وہ نفرت میں بدل جاتی ہے زبان سے نکلا ہوا صرف ایک جملہ ایک کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جو محبتوں کو کار دیتا ہے اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اسی ٹوپی کو لے کر چلیں گے کہ زبان کی بے احتیاطی کیا ہوتی ہے اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں معاشرے پر اس کا اثر کیا پڑتا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکسی مجلس شورا کی رکن مولانا حاجی اسد عزامدنی صاحب تشریف فرما ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے ہم اپنے سوالات کا آغاز کریں گے حضور سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیے کہ زبان کا اگر درست استعمال کیا جائے گا تو اس کے کیا دینی اور دنیاوی فوائد ہمیں حاصل ہوں گے زبان کے درست استعمال کے فوائد ان کو اگر شمار کرنا چاہیں تو یہ بے حد و بے حساب ہوں گے یہ زبان اللہ تعالی جل جلالہ کی قدرت کا ایک شہکار ہے ہم اپنے اگر جسم کے دیگر آزا کو بھی دیکھیں تو زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں اور بھی کئی جگہیں جہاں گوشت موجود ہے لیکن اللہ تعالی جل جلالہ نے جس گوشت کے ٹکڑے کو بلوانا چاہا اس نے بولنا شروع کیا ہے بقیہ بھی گوشت لیکن بولنے کی صلاحیت اللہ تعالی جل جلالہ نے زبان میں رکھی ہے ایسے اگر دیکھیں تو یہ آنکھ جو ہے یہ اس کے اندر چربی بھری ہوئی ہے نرم چربی یہ آنکھ چربی کا مجموع ہے جسم کے بقیہ حصے بھی ایسے ہیں جہاں چربی موجود ہے لیکن اللہ تعالی جل جل جلالہ نے چربی کے ذریعے دیکھنے کی صلاحیت اس حصے میں رکھی سبحان اللہ میرا رب چاہے تو چربی سے دکھا دے میرا رب چاہے تو گوشت کو بلوا دے یہ اللہ تعالی جل 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 جلالہ کی قدرت کی ایک نشانی بھی ہے اور اس کی قدرتوں کا ایک شہکار بھی ہے زبان اس زبان کے ذریعے اگر بندہ تلاوت قرآن شروع کرے من قرآن حرفا من کتاب اللہ فلاہو بہی حسن وَلَحَسَنَةُ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا سبحان اللہ لَا أَقُولُ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ وَلَا كِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مُنْ حَرْفٌ وَمِمْ حَرْفٌ صرف ایک حرف قرآن پاک کا پڑھا اس ایک حرف کی تلاوت پر اللہ تعالیٰ جلل جلالہو نے دس نیکیاں بندے کے نام اعمال میں درج کروا دے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ مسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ لَا مِمْ ایک حرف لَا مِمْ جُدَا حرف ہے لَا مِمْ جُدَا حرف ہے مِمْ جُدَا حرف اگر کسی نے لَا مِمْ پڑا لَا مِمْ کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملی لَا مِمْ کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملی مِمْ کے پڑھنے پر دس نیکیاں ملی سبحان اللہ یعنی ادھر زبان حرکت میں آتی ہے ادھر ساتھ برکت نصیب ہونا شروع جاتی ہے درود پاک کے تعلق سے اگر دیکھا جائے درود پاک کے فضائل بھی بے شمار ہے لیکن ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر دس رحمتیں ملی دس نیکیاں نام عمال میں درج کی گئی دس گناہ معاف کر دیئے گئے سل اللہ علی محمد یہ درود شریف ہے زبان کے ذریعے ہی پڑھا ہے نا کتنا وقت صرف ہوا پڑھنے میں ادھر پڑھنا شروع کیا ادھر ساتھ ہی عجر و ثواب کے امبار لگنا شروع ہو گیا یہ ابھی آپ نے سبحان اللہ کریا ہے تو سبحان اللہ کے تعلق سے اگر دیکھیں تو ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ کہنے میں ایک منٹ بھی صرف نہیں ہوتا اب مزے لے لے کر سکون اور قرار کے ساتھ اپنے رب کی محبت میں جھوم جھوم کر بھی سبحان اللہ پڑھیں تو بھی ایک منٹ صرف نہیں ہوگا برکت کیا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اتنا ثواب عطا فرمایا کہ میزان سارے کا سارا ثواب سے بر جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ اکبر کہنا بھی صدق ہے ایک دفعہ الحمدللہ پڑھو زمین سے لے کر آسمان تک جتنی جگہ ہے نا یہ ساری کی ساری جگہ آجر و ثواب سے بھر جائے الحمدللہ پڑھنے پر اتنا ثواب اور زمین سے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ پانچ سو سال کی مسافت ذکر کی گئی ہے زمین سے آسمان تک الحمدللہ کتنی دکت ہوئی کتنی دشواری ہوئی پڑھنے میں کچھ بھی نہیں ادھر زبان کی حرکت ادھر ساتھی برکت کا حصول اسی طرح اگر دیگر چیزوں کا دیکھیں لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے اور دیگر کئی ایک آمال اس طرح کہیں جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے یہی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تسبیح فاطمہ بھی ہے نا تسبیح فاطمہ کے پڑھنے کی فضیلتیں کیا ہیں ایک فضیلت تو یہ ذکر کی گئے پڑھنے والے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہونا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا زہبہ اہل الدسوری بالعجور زہبہ اہل الدسوری بالدرجاتی من نعیم المقیم سبحان اللہ تو غریب صحابہ حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور خدمت اکدس میعز کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب یہ امیر لوگ تو ہم سے آگے نکل گئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج اگر ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو شکوہ شکایت کے انداز یہاں پنائے جاتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اس نے یہ گاڑی لے لی اس کا مکان اس طرح کا ہو گیا اس کی سیلی اتنی ہو گئی اس کی آمدن اتنی ہو گئی اس نے ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری لگا لی اس نے یہ کر لیا اس نے یہ کر لیا ہم دنیاوی امور کے اعتبار سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ یہاں پہنچا میں تو یہاں رہ گیا یہ یہاں چلا گیا میں تو یہی رہ گیا اس نے یہ کر لیا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا اسی پر کڑ رہے ہوتے ہیں یہ حضرات کتنے بخت ہوا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ارض لے کر حاضر ہوئے وہ ارض کہہ کہ حضور یہ مالدار نیکیوں میں آگے نکل رہے ہیں یعنی آئے غریب صحابہ ہیں غریب صحابہ ہیں یہ نہیں کہا کہ مال میں وہ آگے نکل گئے حضور یہ نیکیوں میں آگے نکل گئے سوچ اچھا پوچھا گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو کہنا کہ یسلو نا کمان یسلی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ نماز پڑھتے ہیں بدنی عبادتیں بدنی عبادتوں میں ہم ان کو آگے نہیں نکلنے دیتے یہ غربت کے باوجود بھی غریب آدمی کام دندے کی طرف متوجہ زیادہ ہوتا ہے لیکن حضور بدنی عبادتوں میں ہم ان کو آگے نہیں نکلنے دیتے یتصدقون بفضول اموالہم اللہ نے انہیں مال دیا ہے اپنے پاس مال نہیں ہے یہ مال صدقہ کر کے صدقے کے ثواب میں ہم سے آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ جو کلمات ہیں نا ہر نماز کے بعد دس دس مرتبہ پڑھ لیا کرو تم اگر یہ پڑھو گے نا وہ جتنا بھی صدقہ کریں عجر میں تم ہی آگے رہو گے تو یہ عمل کیسے ہوگا زبان کی ادائی کی زبان کی تھوڑی سی درست حرکت کس قدر برکت لے کر آتی ہے بخاری شریف کی آخری روایت پر پڑھ کے سنائیں کہ جس میں انہی کا ذکر ہے کلمتانی حبیبتانی اللہ الرحمنی خفیفتانی علل لسانی تکیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظی دو کلمیں ایسے اللہ کو بڑے پیارے ہیں زبان پر ادائی کی میں بہت ہلکے ہیں ادھر زبان کھلتی ہے ادھر ادا بھی ہو جاتے ہیں اور یہ دو جو کلمات ہیں نا یہ میزان پر بہت وزنی ہوں گے ایک کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمد اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبان کا درست استعمال within seconds within few seconds نیکیوں کا امبار لگ جاتا ہے یہ تو زبان کا اچھا استعمال ہے کہ انسان کرے تو کیا کیا برکتیں پائے اگر اسی زبان کا استعمال کیا جائے اور برا استعمال کیا جائے تو اس پر بھی کچھ ارشاد ہے برا استعمال یہ تو بہت ہی برا ہے نا اب برا استعمال کیا گے مختلف صورتیں ہوں گی بعض ایسے ایسے برے کلمات بھی ہیں جو بندے کے دل سے نور اسلام کو ہی ختم کر دیتے ہیں اللہ اکبر یہ بندہ کفر کی چلچلاتی دھوب میں جا گرتا ہے کفریہ جملہ مو سے نکل گیا چاہ ایسا بھی ہے کہ جملہ بہت بڑا الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہے لیکن معانی کے اعتبار سے وہ اتنا سخت جملہ ہے کہ بندے پر حکمِ کفر صادر ہو گیا تو یہ زبان کا غلط استعمال ہے نا چاہ اس سے نچلے درجات کی طرح بھی اگر آئے تو غیبہ زبان کے ذریعے ہوتی ہے جھوٹ زبان کے ذریعے ہوتا ہے دھوکہ اس میں بھی کئی صورتیں اس طرح کی ہیں جس میں زبان کے استعمال کی صورتیں ہوتی ہیں گالی زبان سے بکی جاتی ہے چگلی زبان سے کھائی جاتی ہے چاہ اس کے علاوہ بھی اگر دیکھتے چلے جائیں گے نا تو ایک فہرست بنے گی ان گناہوں کی بھی یہ وہ گناہ ہیں جو زبان کے ذریعے ہونے والے ہیں اور ان گناہوں کی وعیدات کی طرف اگر توجہ کرے نا اگر اس زبان کے ذریعے اس نے کفریہ جملہ بکا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ کفر کو اللہ تعالی کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا اِنَّ الشِّرْكَ لَضُلْمُنَ عَظِيمِ یہ کفر اور شرک یہ تو بہت بڑا ظلم ہے تو اس زبان کے ذریعے بندہ اگر کفر کی دلدل میں دھنستا ہے تو کتنا اس نے اپنے لئے ہلاکت کا سمان جمع کیا اور اسی طرح اگر غیبت کے تعلق سے دیکھیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ تم اسے انا پسند جانتے ہو یہ غیبت زبان کے ذریعے ہوئی چاہیے جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی وعیدات کی طرف توجہ کی جائے جیسے وہاں انعامات کی طرف ہم نے توجہ کی درود پاک پڑا تو یہ ملا تلاوت کی تو یہ ملا کلمہ شریف پڑا تو یہ ملا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہا تو یہ ملا تو ایسے ہی یہاں اگر نحوستیں دیکھنے کی طرف آئیں گے تو ان میں سے ہر گناہ اپنی جگہ پہ بہت بڑی نحوست رکھتا ہے مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل مسلمان کو جب بیان فرمایا تو اس کو کیسے اچھاعت فرمایا فرمایا کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان سیف اینڈ ساؤنڈ رہے اس سے محفوظ رہے یعنی دوسرا مسلمان ہماری زبان سے کسی قسم کی اس کو پریشانی نہ ہو یہ نہ وہ فیل کرے کیا وہ سامنے آ رہے ہیں حضرت یا اگر خواتین کی بات کی جائے کہ سامنے فلان آ رہی ہیں اب دیکھیں آتے ہوئے میں ساتھ کس طرح ٹریٹ کرتی ہیں زبان چلے گی تو یا تو مجھے زلیل کریں گی سب کے سامنے ایسی بات بول دیں گی سب مجھ پہنسنا شروع کر دیں گے اب یہ زبان کا جو استعمال ہو رہا ہے اس پر غور کیا جائے کہ سامنے والا مسلمان جو ہے وہ ہم سے محفوظ ہے کہ ہم سے محفوظ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہماری زبان کے برے استعمال سے محفوظ ہے وہ غور کرنے کی بات ہے اس پر اگر دیکھیں نا تو زخم جو نا زخم ایک نیزے کے ذریعے ہوتا ہے ایک زبان کے ذریعے ہوتا ہے زبان والا زخم جو نا یہ کسی بدن کے حصے پر نظر نہیں آتا نیزے کا زخم جو نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے نتیجے اور اس کے معال کی طرف اگر دیکھا جائے نیزے کا زخم بھر جاتا ہے زبان کا زخم بھرتا نہیں ہے اللہ اللہ جراحات السنان الہتیام وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانِ بلکل ایسا ہی اللہ اکبر کتنی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اپنی زبان کے استعمال کے لیے کہ ہم زبان کا استعمال ضرور کریں لیکن اچھا استعمال کریں سامنے والے کو سلام کریں اس کے لیے دعا یا کلمات کہیں اس کو نیکی کی دعا دیں اس کو نیکی کی دعوت پیش کریں اس کو اچھے طریقے سے دین کے طرف بلائی جائے یہ سارے کام کریں بھرکتے ہیں بھرکتے ہیں حضور ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں زبان کا اچھا استعمال بھی بتایا زبان کے برے استعمال کے بارے بھی رہنمائی فرمائی اب حضور لائف ہے کبھی اس بات کا متقاضی ہوتا ہے انسان کا مزاد اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ کچھ خوشتبعی ہو کچھ کیا بولتے ہیں کہ کچھ ایسا اس طرح کا محول بنے بندہ مسکرائے سامنے والا بات سن کر تو کیا اس کی بھی کوئی ایس او پیز ہیں اس طرح کی بات کرنے کی بھی کچھ ہے کوئی ضوابط اصول ہیں ہر چیز کے اصول تو ہیں مسکرانے کے اعتبار سے اگر بات کریں مسکرانا سننا تھا ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور مقتبات المدنہ کا تو پورا رسالہ سنوان پہ ہے نام یہی ہے مسکرانا سنت ہے اگر خوشتبعی کے اعتبار سے دیکھیں تو بعض اوقات خوشتبعی کرنے والوں کو جو انداز ہوتا ہے جسے یہ خوشتبعی کا نام دے رہے ہوتا ہے وہ سامنے والے کو ظلیل کرنے والا ہوتا ہے یہ جملے بازیاں کر کے اور مختلف طرح کے الفاظ اپنا کے اس کے بارے میں مختلف طرح کے کمنٹس پاس کر کے خود خوش ہو رہے ہوتے ہیں سامنے والے پر کیا گزر رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی بعض اوقات سامنے والا وہ بیچارہ اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ زمین اگر جگہ دے نہ میں زمین میں دھنس جاؤں یعنی اس کو اتنا ظلیل کیا جا رہا ہوتا ہے اور ایسے ایسے جملے اس پر کسے جا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ شرمندگی کے وجہ سے سر جھکا کے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ خوش طبعی نہیں ہوتی یہ تو سامنے والے کی تظلیل ہو رہی ہوتی ہے اس مزاق کے انداز پر اگر غور کریں تو اللہ تعالی جلالہ کا فرمان عالی شان اے ایمان والو مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں ایسا نہ ہو کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ یہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں عجب نہیں کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو یعنی جس کے بارے میں جملے کسے جا رہے ہیں کچھ عجب نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اس کا مقام بڑھاؤ عورتیں مزخری کا سلسلہ کرتی ہیں تو اس آیت کریمہ میں تو دونوں کو ذکر کیا گیا نا عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں عجب نہیں ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو اچھا وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار مجھ سے بہتر ہے وہ قربِ الہی کے اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے وہ نیکی تقوی اور پرہزگاری کے اعتبار سے مجھ سے بہتر ہے جو مجھ سے اللہ تعالی جل جلال ہوں کا زیادہ قرب پانے والی ہے یا زیادہ قرب پانے والا ہے میں اس کا مذاق کرنے کی طرف جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آہ میری آنے والی نسلوں کی بربادی کا سبب بھی بن جائے یہ جس کی تضحیق کی جاری ہوتی ہے یہ مظلوم ہے نا جس کی تضلیل کی جاری ہوتی ہے یہ مظلوم ہے تو حدیث شریف میں تو اتقو دعوت المظلوم فرمایا گیا مظلوم کی آہ سے بچو مظلوم کی بدعا سے بچو اور اس کی جو وجہ ذکر کی گئی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اور قبولیت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے ادھر اس کے دن سے آہ نکلتی ہے ادھر اللہ تعالیٰ جلالہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی اگر اس کی آہ سرد دل پردر سے نکلتی ہے تو کیا یہ ہنسنے والا اور ہنسنے والی اس کو غور نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا اور مظلوم کی فریاد رسی کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ جلالہ کی ذات ظالم سے انتقام لینے والی ذات اللہ تعالیٰ جلالہ کی ذات جملے کسنے والوں کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے نا اور یہاں اس تناظر سے بھی دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات لوگ کہتا ہیں یار میرے دشمن بڑھے ہیں اس کا جو دشمن ہے نا وہ سوتا بھی ہے غافل بھی ہوتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کے ضروریات میں بھی اٹکتا ہے اور اس کو ہزار طرح کے کام پیش آتے ہوں گے اور مظلوم کی حمایت میں اللہ تعالیٰ جلالہ کی ذات ہے نا یہ وہ عظیم ذات ہے کہ لا تأخذوہ سنتوں ولا ناؤ ظالم سو رہا ہوتا ہے مظلوم کی حمایت کرنے والا رب وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے حضور ایک ہے کہ مزاہ اور ایک ہے مزاق مسخری اس میں کچھ فرق ہے کیا کچھ فرق بیان کیا جاتا ہے مزاہ یہ وہ ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں کسی قسم کی دل آزاری کی صورت نہیں ہوتی تفلن طبع کے لیے خوش طبعی کے لیے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی سوالی نے ارض کیا کہ حضور مجھے اونڈ چاہیے تو اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جوابہ نے رشاد فرمایا کہ میں تو تمہیں اونڈ کا بچہ دوں گا اب وہ خدمت ایک دس میں ازگارتے ہیں حضور مجھے کام دھندے کے لیے چاہیے اور آپ اونڈ کا بچہ دیں گے اس کے تو جوان ہونے میں ٹائم لگے گا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر اونڈ اونڈ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے حال اللہ چاہیے اس میں کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے بات بھی کھلی حقیقت ہے اور سامنے والے کا دل بھی بات میں خوش ہوا اور یہ واقعات خود جن کے ساتھ پیش ہے وہ دوسروں کو جا کر جا کر بتاتے رہے کہ ہمارے آقا نے مجھے یہ فرمایا تھا میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا میں نے یہ عرض کی تھی میرے آقا نے مجھے جواب میں یہ فرمایا تھا ہم اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھ لیں جو مزاق کا سلسلہ کیا کرایا جاتا ہے کہ اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے تظلیل بھی ہوتی ہے تفسیق بھی ہوتی ہوگی تو کچھ اجب نہیں ہے سامنے والے کو زلیل کیا جاتا ہے اسے فاسق بعض اوقات بتایا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات اس کا مزاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کیا میں نے جس کا مزاق اڑایا ہے وہ میرا اڑایا جانے والا مزاق خوش ہو ہو کر کہہ کے لگا لگا کر اور بڑے زبردست موڈ میں دوسروں کے سامنے جا کر بیان کرتا ہوگا کہ آج میں اس اسلامی بہن کے پاس گئی کیا زبردست انداز میں میری بیعزت ہی کی ہے مجھے تو اتنی خوشی ہوئی نا کہ جی چاہتا تھا گھر میں توفہ بھیج دوں مزا آ گیا ایسا کیسے ہوتا ہوگا وہ اگر کسی کے سامنے ذکر بھی کرے گی نا تو اس انداز میں کہ اتنی دھیٹ اور اتنی اور کیا کیا لفظ استعمال کیے جاتے ہوں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کی ہے میں چل کر اس کے گھر گئی تھی میں تو بڑے پیار اور بڑی عقیدت کے جذبات دل میں لے کر اس کی طرف بڑھی تھی ہمارے حضور بعض اوقات ہوتا کیا ہے جو آپ نے روایت بیان کی نا اس طرح کی نوایات موجود ہیں اور بھی ان کو بطول دلیل کی پیش کیا جاتا ہے اور پھر جو مزاق کیا جاتا ہے دل آزاری کی جاتی ہے تنس کیا جاتا ہے یہ تو چلو آپس میں مرد یعنی عورتوں کا عورتوں کے ساتھ ہے مردوں کا مردوں کے ساتھ ہے اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ مسلمان کہلانے والا وہ کیا کرتا ہے اسلام اور اسلام کی پاکیزہ ہستیاں ہمارے شعائر دینیاں ہمارے دینی جو شعائر ہیں جو ہمارے دین کے علامتیں ہیں جو ہمارے لئے بڑے مقدس چیزیں ہیں ان کے بارے میں مزاق کیا جاتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لئے جوک کے لئے فن کے لئے جنت اور جہنم کا مزاق اڑایا جاتا ہے ماظ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کمینٹس پاس کیا جاتا ہے مسلمان کہہ رہا ہے نہ مسلمانہ والا اس کا مسلمان گھر میں پیدا مثلا ملک میں رہتا ہے لیکن جنت کا مزاق دوزہ کا مزاق فرشتوں کا مزاق عذابِ الٰہی کو بھی ماظ اللہ اس طرح کی پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس بارے میں بھی ہمیں ایک چھواری تربیت کا سامان ہو کہ یہ کس قدر بات تو واقعی اسی طرح جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ جو اس انداز کو اپنانے والے یہ ایسی گاڑی پر سوار ہوتے ہیں جس گاڑی کی بریک ہی کوئی نہیں جب بڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں بڑھتے ہیں تو بڑھتے چلے جاتے ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا یہ کفریات بکتے بکتے کہیں ایسا نہ ہوگی یہ جہنم کے گڑے میں جا گئے ہیں امیرہ حل سنت نے ایک ذہن عطا فرمایا کہ ہر ایک کو چاہیے کہ کم از کم روزانہ ایک مرتبہ اللہ تعالی جل جلالوں کی بارگاہ میں اپنے حسن خاتمہ کی دعا کیا کرے یا اللہ بری موت سے بچانا میرے مولا مجھے بری موت سے بچانا روزانہ کم از کم ایک مرتبہ تو کرے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع تو لائے کہ میرے پاک رب پروردگار مجھے بری موت اور بری خاتمے سے محفوظ رکھنا وگر نہ یہ انداز جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں تو بلکل ایسے ہی ہے کہ بے لگام گھوڑے کی طرح یہ لوگ دوڑتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اس میں مرد بھی اور عورتیں بھی اب ایسوں کو وہ کیا کہا جائے مشورتاً یعز کروں گا کہ میرے حل سنت کی ایک بڑی عظیم تصنیف ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو ہے مزاک مسخری میں کیا کیا کفریات بکے جاتے ہیں اس کی کچھ مثالیں بھی اس میں دی گئی ہیں ابتداء اس کتاب کی جو ہے نا اس میں ایمان کی اہمیت سبحان اللہ اس پر باقاعدہ سے مضمون ہے میرے مدنی چنل کے ناظرین آپ نے ہو سکتا ہے مدنی مذاکروں میں مناجات میں امیر احل سنت کو دعائیں کرتے دیکھاؤ امیر احل سنت کی دعا میں یہ دعا بھی آپ نے سنی ہوگی اللہ تعالیٰ جلالہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں میرے مولا میں تیری بارگاہ میں ارز کرتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی بلکہ لمحے کے کروڑ میں حصے کے لیے بھی میرا ایمان مجھ سے جدانا یہ ہے حساسیت یہ ہے اللہ تعالیٰ جلالہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کا ایک انداز اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا دعا کا سلسلہ تو ہوتا ہے لیکن دعا کا سلسلہ اگر ہم اپنی دعاوں کا جائزہ بھی لے نا تو ہماری دعائیں تقریباً امور دنیا کے اردہ گرد گھومتی نظر آتی ہیں جبکہ رب سے اس کی محبت کا سوال کیجئے اس کی محبوب کی محبت کا سوال کیجئے اپنے ایمان کی سلامتی کا سوال کیجئے اور ایسی دعاؤں کی طرف بڑھتے چلے جائیے جو دنیا کی بھلائیوں پر بھی مشتمل ہو آخرت کی بھلائیوں اچھائیوں پر بھی مشتمل ہو ام الدعا کہا جاتا ہے ایک دعا کو اس دعا کے کلمات پر غور کیجئے میرا خیال ہے یہ آپ سب کو یاتی ہوگی ربانا آتینا فی الدنیا حسانہ وفی الاخیرت حسانہ وکینا عذاب النار زبان کے اچھے استعمال کے صورت زبان کے اچھے استعمال کی صورت بھی ہے اور اس دعا کی جامعیت پر غور کیا جائے اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھلائیاں دیں اے ہمارے رب ہمیں آخرت کی بھلائیاں دیں اور آخری کلمات ساتھ یہ بھی ہیں وکینا عذاب النار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیں تو اللہ تعالی جلالہ کی مارگاہ میں رجوع کا سلسلہ بھی کیا جائے اور پہلے تولو بعد میں بولو پہلے بولو بعد میں تولو نہیں کہہ دیا جو کہنا تھا فائر نکل گیا اب اس کے بعد ایک انداز ہوتا ہے ہماری وہ اسلامی بہنیں جن کو وقتن وقتن موقع ملتا رہتا ہوگا دعوت اسلامی کی مبلغہ اسلامی بہنوں کے ساتھ بیٹھنے کا ایک سینسر جو ہے نا وہ اندر نیک صحبت کی برکت سے فٹ ہو جاتا ہے کہ جملہ مو سے نکل جانے کے بعد بھی نا فوری طور پر توجہ جاتی ہے یہ کہنا چاہیئے تھا کہ نہیں کہنا چاہیئے تھا مجھا فرمایا آپ نے یہ دعوت اسلامی والوں میں بکسرت اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہے الحمدللہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی اس طرح کی صورتیں ہوتی ہوں گی کہ یہ اہلِ علم اسلامی بہنوں سے رجوع کرتی ہوں گی پوچھتی ہوں گی یہ جملہ میں نے کہا ہے اس پر کوئی گرفت تو نہیں ہے اگر کوئی یہ جملہ کہہ دے تو اس پر کوئی پکڑ تو نہیں ہے یعنی کتنی حساس ہوں گی ایسی اسلامی بہنیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جلی جلالہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ اپنے جملوں پر بھی نظر رکھتی ہے کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے بولنے سے پہلے بھی سوچتی ہوں گی یہ جملہ کہیں یا نہ کہیں چاہے نہیں کہانا تو بھی بعض اوقات شرعی رہنمائی کی صورتیں ہوتی ہوں گی جی کوئی حرج نہیں ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ حرج نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے احتیاط کی اور اگر پتہ چلے کہ یہ تو کفریہ جملہ تھا یا سخت جملہ تھا یا اس جملے پر کسی بھی قسم کی گریفت ہو سکتی ہے یا اللہ تیرے شکر ہے میرے موں سے یہ جملہ نے نکلا یقینا یقینا یہ ایک اچھے ماحول ہی کی بارکت ہے کہ بندہ سینسٹیو ہو جائے حساس ہو جائے اپنے ایمان کے معاملے میں بلکہ اپنے تو اپنے کسی اپنے دوسری اسلامی بہن دوسری اسلامی بھائی سے بھی کوئی ایسا کلمہ سن لیا جائے تو وہ اس کے بارے میں سوچنے والا بن جائے اپنے ذور بات کی خواتین کے حوالے سے تو ایک روایت میں اس طرح کا ذکر ملتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا تو سبب پوچھا گیا تو اس میں اس طرف اشارہ ہو زبان کے حوالے سے جی ایسا ہی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو دیکھا تو وہ جہنم میں جو اکثر عورتوں کو دیکھا گیا تو اس میں ناشکری کا ذکر کیا اللہ تعالی جلالوں کی ناشکری کرتی ہیں شہر کی ناشکری کرتی ہیں یہ ناشکری جو ہے یہ جہنم کی طرف دھکیلنے کے ذریعے حضور بعض وقت بندہ کوئی مریض ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے اس کی عیادت کے لیے جایا جاتا ہے اس کی رمخاری کے لیے دل جوئی کے لیے جایا جاتا ہے وہاں پر ایک تو یہ رہنمائی فرمایئے کہ عیادت کرنے کا انداز کون سا مناسب انداز ہے اور پھر جس کی عیادت کی جا رہی ہے جو مریض ہے وہ کس انداز میں جواب دے کہ اس میں کوئی نامناسب کلمات نہ ہوں عیادت کے حوالے سے تو ایسا تو ایک مستقل موضوع ہے عیادت کا لیکن اس پر بھی اگر ہم اپنے موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک تو یہ ہے کہ افضل العیادت سرعات القیام افضل عیادت یہ ہے کہ جائے عیادت کرے جلدی واپس آ جائے مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھنا یہ مریض کے لیے بھی بعض اوقات تشویش کا سبب بنتا ہے تو ایک تو اس پر عمل کی صورت کی جائے دوسرا حال ہمار مزاج پرسی کا جو انداز ہے اس کو اپنایا جائے اور نبوی انداز جو ہے نا ان کو پیش نظر رکھنے کی صورت بھی اگر کی جائے ہمارے آقا لا بأسطہورن انشاءاللہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے غم کی بات نہیں ہے یہ جو بیماری ہے نا یہ تو پاک کرنے والی ہے اس جملے میں حسنہ افضائی بھی ہے اور یہ بھی زبان کا استعمال ہو رہا ہے نا سبحان اللہ لا بأسطہورن غم نہ کرو یہ تو پاک کرنے والی ہے تو یہ کلمات چباز احادیث میں مزید کچھ دعائیں بھی ذکر کی گئی ہیں وہ دعائیں مریض کے لیے مانگی جائیں یہ بھی زبان کا استعمال ہے لیکن اس کے برعاقس جو کام بعض اوقات کیا جاتا ہے نا وہ ہوتا ہے پنچائت میں پڑھنے والا پنچائت میں پڑھنے والا مطلب یہ کہ کیا ہوا کیا ہے اب وہ ہو سکتا ہے کہ مرض اس طرح کا ہو کہ وہ نہ بتانا چاہ رہی ہو لیکن پھر بھی پوچھا جاتا ہے اور ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ عورت عورت کا کیا پردہ یہ تو جہاں تک تفصیل پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لے تو اسی انداز کو اپناتے ہوئے مزید آ کے پھر تفصیل کی طرف بھی بڑھتی ہوں گی بیجا سوالات جن کی کوئی حاجت ہے ہی نہیں ہے اس کی طرف بھی جاتی ہوں گی یہ سب کرنے کرانے کے بعد پھر بعض اوقات میں ایک انداز ہوا کرتا ہے یادت کرنے والوں کا یادت کرنے والیوں کا اور یہ یادت کرنے والیوں میں شاید زیادہ ہوتا ہوگا کہ زخم کہاں ہے یہ بھی پوچھا جائے گا دکھائیے اس کا بھی تقاضی کیا جاتا ہوگا پھر ٹانکیں کتنے لگے یہ بھی پوچھا جاتا ہوگا کس انداز سے لگے اس کا بھی سوال ہوتا ہوگا پھر ڈاکٹر نے آپریشن کے لیے کتنے ٹائم لیا اس پر بھی بات چیت ہوتی ہوگی اور کیا کہا یہ بھی پوچھا جاتا ہوگا ڈاکٹروں کے وقیبت بھی ہو رہی ہوتی ہوگی ساتھ بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں فلان بھی گیا تھا اس ڈاکٹر کے پاس اسے تو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اس طرح کے موضوعات بھی چھڑتے ہوں گے اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ بھی کروایا تھا یا ایسے ہی اس نے ہو کے کر دیا تھا ٹیسٹ تو کروانا چاہیے تھا اور پھر ساتھ ساتھ اپنے ماہرانہ مشورے وہ بھی ساتھ ساتھ جاری کیے جارے ہوتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا چلو چلے گئے تو وہ فلان لیب سے ٹیسٹ نہ کرواتے تو یوں اس انداز میں اب انہوں نے جو کرنا تھا وہ تو کر چکے آپریشن بھی ہو گیا ٹنگ کے بھی لگ گئے اور ہو سکتا کہ جس دن یہ عیادت کرنے کے لیے محترمہ پہنچی ہوں اس کے کوئی چند دنوں کے بعد انہوں نے ٹنگ کے ریلیز بھی کروا دینے ہو لیکن اس سارے پروسیس سے گزر چکے لیکن ابتدا کے بارے میں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا تو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا چلے اسی میں بعض اوقات نازیبہ کلمات بھی کہہ دیئے جاتے ہیں تو کچھ حجب نہیں ہے یار یہ پتہ نہیں وہ جملے بہت سخت ہیں میرے اہل سنت نے اس طرح کے جملے کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب کتاب اس میں بھی تحریر فرمائے اللہ تعالیٰ وہ بھی انہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے یہ سخت جملائیہ اور کفریہ جملائیہ اللہ کو اس پر بھی رحم نہیں آیا یہ تو پھول سا بچا تھا ایکسیڈنٹ میں اس کی بچانگیں ٹوٹ گئے تو اس طرح کے کئی ایک جملے ہیں جو زبان سے بول دیے جاتے ہیں لیکن ذرہ برابر توجہ ہی ہوتے ہیں اور اس چیز کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے اور ایمان والا اپنے رب کی ذات پر اعتراض کیسے کر سکتا ہے کتنی قابلی غور بات ہے مختلف نازلین کہ ایسے کلمات بولے جا رہے ہیں اور سوچا بھی نہیں جا رہا اس پر غور بھی نہیں کیا جا رہا کہ ان کلمات کا مطلب کیا بنے گا یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ کر دیا اب یہ کہنے والا اللہ پر ایمان رکھنے والا کیسے کلمات موں سے نکال سکتا ہے رب تعالیٰ پر اعتراض کر رہے ہو تو مسلمان کی اشان نہیں ہے لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے زبان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اشارت فرمیا تو اس پر کنٹرول کرو تو یہ زبان پر کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے چھوزور عیادت کی بات ہوئی بعض وقت مریض کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے وفات کے موقع پر یعنی جو حالت ہوتی ہے اس وقت اس بات کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے بھی خصوص اور کوئی جوان موت ہو تو اس صورت میں یعنی آپ کیا ہمارے ناظرین کو نصیحت فرمائیں گے کہ کن کن کلمات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور کس طرح یعنی اس مولے پر ہمیں رییکٹ کرنا چاہیے ویسے تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع مسلمان کی توجہ اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پر ہونی چاہیے اپنے رب کو یاد کرو سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو جاؤ تو توجہ اپنے رب کی ذات کی طرف خوشی کا موقع ہے تو خوشی میں کہیں میں ایسے انداز نہ اپنا جاؤں جو انداز میرے رب کی بارگاہ سے مجھے دور کرنے والے ہیں اس طرف توجہ رہے اور غمی کا موقع ہے تو غمی میں بے سبری والی کوئی ایسی باتیں میری زبان پر آ جائے جو مجھے میرے رب کی بارگاہ سے دور کر دیں غمی کا موقع ہے جس طرح کسی کا افوت ہو گیا آپ نے اسی تعلق سے ذکر کیا تو یہاں تعذیت کی جائے سبر کیا جائے سبر کی تلقین کی جائے اسالے ثواب کی تلقین کی جائے اپنے مرحوم کے لیے کوئی ایسا کام کرنے کا ذہن دیا جائے جو صدقہ جاریہ والا ہو پانی کا انتظام کر دیا جائے کوئی کھانے پینے کا انتظام کر دیا جائے کوئی مسجد بنوا دی جائے کوئی مدرسہ تعمیر کروا دیا جائے تو اس کا اپنا ذہن بھی بنایا جائے دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دلائی جائے لیکن بعض وقت جو انداز اپنا ہے جارے ہوتے ہیں کچھ انداز تو وہ ہیں جن کا تعلق زبان سے نہیں ہے بال بکھر گئے اور اس کو جان بوجھ کر اور بال بکھیرنے کی صورت کی گئی دوبتہ پھار دیا گیا یا گلے میں ڈال دیا گیا یا اس کے علاوہ دیگر جو نوحہ کرنے والیاں جو کلمات کر رہی ہوتی ہیں زبان کے ذریعے جو بولنے جانے والے جملے ہیں ان میں خاص طور پر جو اس وقت وہ نوحہ والا انداز اپنایا جا رہا ہوتا ہے رونے دھونے والا انداز اپنایا جا رہا ہوتا ہے تو کئی ایک جملے اس وقت زبان سے نکر رہے ہوتا ہے کئی کلمات اس طرح کے ہیں جو بہت سخت جملے ہوا کرتے ہیں یاد اللہ تجھے اس کی جوانی پر ترس نہیں آئے استغفر اللہ استغفر بعض وقت وہ کسی سے تازیت کا اظہار کیا جا رہا ہے تازیت میں بھی سبر کی تلقین کر رہے ہیں لیکن اس کا انداز کیا ہوتا ہے بس جناب اللہ کو اس کی زیادہ ضرورت تھی اللہ کو اس کی زیادہ ضرورت تھی اس لئے اللہ نے اٹھا لیا تو یہ جملے بھلے وہ سبر کی تلقین کرنے کے لیے اس طرح کے جملے کہے جا رہے ہیں لیکن سبر کی تلقین کے لیے بھی احسان جملہ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے اور بات کرے مات حضور کفریہ تو نہیں ہوتے لیکن بڑے شدید ہوتے ہیں جس کی ممانعت ہے جیسے میت کے ایسے اصاف بیان کرنا جو اس میں تھے ہی نہیں یا تھے تو بہت کم تھے ان کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرنا اور جیسے وہ روایت میں بھی آتا ہے یا تو اس نے مرنے کے بعد اس طرح رونے کی وسیعت کی ہو یا پھر یہ کہ اس کے اصاف میں مبالغہ کیا جائے اس طرح کی کلمات بولے جاتے ہیں کہ جو ویسے ان کا حکم کفرولا تو نہیں بنتا لیکن اس کا نقصان ہے اور جو شریعت میں منع کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ حضور جیسے جو یاد آ رہا ہے قوار پاک کی تعلیمات کیا ہے لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہمیں جو بھی پہنچتے ہیں وہ اللہ تعالی جل جلالوں کی طرف سے اور سورہ بکرہ کی تلاوت کی طرف اگر بڑھیں اللَّهِنَا إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تو ایمان والوں کے اصاف ذکر کیا جا رہے ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو ان کی توجہ اللہ تعالی جل جلالوں کی ذات کی طرف ہوتی ہے ان کی زبان پر یہ آتا ہے ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور ایسے حضرات کے لیے جو انعام دے کر کیا جا رہا ہے سبحان اللہ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ بَرَحْمَةٌ وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ نہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں اللہ تعالی جل جلالوں کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا انعام ہے اور یہی لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں سبحان اللہ مصیبت میں بھی توجہ اپنے رب کی رحمت کی طرف رکھی جائے نہ شکری والا بے صبری والا اور اللہ تعالی جل جلالوں کی ذات پر اعتراض والا کسی بھی انداز میں کوئی بھی جملہ کسی بھی مسلمان کی زبان پر نہیں آنا چاہیے ماشاءاللہ گھر میں بعض وقت اپنے فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی کچھ احتیاطیں ہمیں ارشاد فرما دیں کہ زبان کے استعمال کے حوالے سے ہمیں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں گھر میں تو ایک چیز اور بھی پلس ہو جاتی ہے کہ گھر میں ہمارے چھوٹے بچے بھی بعض اوقات ساتھ ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جملوں سے وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی حفاظت اور اپنے بچوں کی حفاظت یہ دونوں کام ہمارے دن میں کیے گئے یا ایوہ اللہ دین آمانو کو انفسکم واہلیکم نارا تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہوگا ہر ایسا کام جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو اس سے مجھے خود بھی بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے اولاد کو سکھائیے اللہ تعالی جلال جلال اُسے محبت کا انداز اس کے محبوب سے محبت کا انداز قرآن پاک کی تلاوت درود پاک اپنے رب کی بارگاہ کی طرف اور رجوع یہ سکھائے جائے نا اپنی اولاد کو اپنی اولاد کو بھی اس طرح کے جملے اگر سکھانے کی طرف گئے یا ان کے سامنے اس طرح کے جملے ہم نے بولے اور غیر محسوس انداز میں یہ بھی ایک سکھانے کا انداز ہوتا ہے ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن جب بچہ بولتا ہے نا جی تو پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھ کے آگیا تو یہ کہاں سے نہیں یہ آپ ہی کی صحبت میں بیٹھتا رہا اور آپ ہی سے سیکھ کر اس نے یہ جملے بولنے شروع کیے تو یہاں تو اور زیادہ توجہ کی حاجت ہے کہ اب اس بچے کو بچانے کی طرف توجہ کی جائے اور ایسے جملے بچے کے سامنے نہ بولے جائے کہ جو جملے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دور کرنے والے اور پھر اگر گھر میں اس طرح کے کلمات بولنے کا رواج ہوگا کوئی مسیبت آئیت سنا کوئی چیز کھائی شروع کی تو پہلے بسم اللہ پڑھی گئی بعد میں الحمدللہ کہا گیا گرنے لگے تھے بچ گئے کہا الحمدللہ بچت ہو گئی اب یہ کلمات بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں گھر میں جب اس طرح کے کلمات کی تقرار ہوتی ہے تو بچے بھی اپنی زبان پر وہی کلمات لانا پسند کرتے ہیں چاہیے اگر گھر کے بڑے ایک دوسرے کی کوئی خیر خواہی کوئی غم خواہی یہ اس طرح کا انداز اپناتے ہیں تو بچے بھی وہی انداز اپنا رہے ہوتے ہیں چھوٹ تو نہیں لگی تکلیف تو نہیں پہنچی جلدی سے اٹھانے کے لیے آگے بڑھنا پانی لے کر آ جانا اس طرح کے انداز یہ بچوں میں ساری چیزیں جاری ہوتی ہیں خاص طور پر چونکہ ہمارا عنوان زبان کے تعلق سے تھا تو بچوں کو ابھی سے زبان کی احتیاطیں ہم اپنے عملی انداز سے سکھائیں اور زبان کے ذریعے ہونے والی بے احتیاطیوں سے ابھی عملی طور پر ہم ان کو بچانے کی طرف آگے پڑھیں الحمدللہ دینی محول کی برکت ہوتی ہے کہ جن کے گھر میں دعوت اسلامی کا دینی محول ہے وہ اپنے بچے بچوں کیسے سکھاتے ہیں بچے کو کھلا رہے ہیں بھیلا رہے ہیں تو کیا بات ہو رہی ہے مدینہ کتنا پیارا ہے مدینہ کون جائے گا ہم سارے مدینے جائیں گے وہ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں اور وہ بعض وقت کوئی بھی گمبد نواز چیزوں کو کہہ یہ مدینہ وہ مکہ مکہ مدینے کا کلر بچے کلر جلدی سیکھتے ہیں تو مکہ کا کلر کعبہ شیف کلر کیسا ہے یہ تربیت کا ایک انداز ہے اسلامی بہنیں اپنے بچوں کو ہفتہ وار اجتماع میں یا دیگر اس طرح کے اجتماعات میں لے کر آتی ہیں تو وہاں ان کو وہ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سکھا بھی رہی ہوتی اور دیگر کئی انداز ہوتے ہیں جو یہ وہاں آ کر بچے خود لے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے اچھے اچھے انداز اپنانے چاہیے اور نیکی اور تقویٰ اور پرہزگاری کی راہ کی طرف تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے محترم ناظرین آج ہم نے زبان کی بے احتیاطیوں اس کے نقصانات اس سے ہونے والے معاشرے پر اثرات اور ہمارے گھروں میں اس کے کیا اثر ہوتا ہے آج ہم نے اس کے بارے میں سنا یقین فرمائیے اس بات کو اگر ہم اپنے پلے سے باندھ لیں کہ یا تو اچھی بات کرنی ہے یا خاموش رہنا ہے یہ ہمارے کریم نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری نہ صرف آخرت بہتر ہو جائے بلکہ ہماری دنیا بھی سبر جائے ہمارے گھروں میں امن اور سکون آ جائے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا میسج ہے مردنی چینل دیکھتے رہیے الحمدللہ اس کے ذریعے علم دین سیکھنے کا موقع مرسر آ رہا ہے اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں تعلیمات مہیا کی جا رہی ہیں الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ماہ رمضان میں روزانہ دو مدنی مذاکرے فرماتے ہیں ان میں شرکت کیجئے علم دین کا فیضان حاصل کیجئے انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ عمل کریں گے تو برکتیں پائیں گے اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مہشر میں بخشی جائیں گی سب نے کبی بیا جنت خدا سے پائیں گی سب نے کبی بیا